حضرت مقدوم سابر کلیری رحمت اللہ علیہ صاحب جلال تھے اس لئے آتش شوق نے ہر ماسیوہ کو جلال ڈالا بس ایک حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ ہی تھے جو اس شولہ عشق کی حرارت کو برداشت کر سکے مقدوم نے انہیں شرف باریابی بخشا اور سلسلہ چشتیا کی امانت منتقل کر دی حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے حضرت علاو الدین احمد سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا روحانی سلسلہ جاری ہوا پھر مقدوم دنیا سے پردہ کر گئے حضرت شیخ جمال الدین حاسوی ابھی حیات تھے لیکن بوڑھے ہو چکے تھے انہیں اپنے سلسلہ روحانی کے منقطع ہو جانے کا بہت افسوس تھا مگر اپنے پیر و مرشید حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان کے سہار زندہ تھے جمال تم مطمئن رہو علی احمد سابر کے خانوا دے گا ایک شخص آئے گا جو تمہارے سلسلے کو جاری کر دے گا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے مگر شیخ جمال رحمت اللہ علیہ کی سمات میں پیر و مرشید کے الفاظ گنچتے رہتے تھے کبھی کبھی آپ رحمت اللہ علیہ بشریت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر پکار اٹھتے میں بڑھا ہو چکا ہوں فرشتہ ازل دروازے پر کھڑا ہے پھر وہ آنے والا کب آئے گا آخر دن شیخ جمال الدین حاسوی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں بشارت ہوئی وہ آنے والا درویشوں کے حجوم کے ساتھ آیا ہے اس سے اپنے سلسلے کے جاری ہونے کی دعا کراؤ حضرت شیخ جمال الدین حاسوی نیند سے بیدار ہوئے غضو کیا دو رکت نماز ادا کی اور اپنے خدمتگار کو روانہ کیا کہ فقراء کی جماعت کو احترام کے ساتھ خانقاہ میں لے آئے خادم نے باہر نکل کر دیکھا تو وہاں چند ضرورت مندوں کی سوا کوئی نہیں تھا جو حضرت شیخ جمال الدین حاسوی سے اپنے حق میں دعا کرانے کی غرصے حاضر ہوئے تھے ان درویشوں کی جماعت کو تلاش کرو حضرت شیخ جمال حاسوی نے خادم سے فرمایا ممکن ہے وہ مردان خدا یہاں سے کچھ فاصلے پر خیمہ ذن ہوں انہیں اس وقت تک دھونتے رہو جب تک وہ تمہیں نہ مل جائیں خادم دوبارہ ان درویشوں کی جستجوں میں نکلا خانقاہ سے کوئی ایک میل کے فاصلے پر اپنی گدڑیوں کمبلوں اور مختصر سے سامانی ضرورت کے ساتھ فقراء کی جماعت پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی حضرت شیخ جمال کے خادم نے اپنے مقدوم کا پیغام سنایا تو تمام درویش یہ کہہ کر اسی وقت چلنے پر آمادہ ہو گئے ہمارے لئے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ شیخ ہمیں یاد فرمائیں حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی بڑی بیچینی کے عالم میں خانقاہ کے دروازے پر درویشوں کا انتظار کر رہے تھے جب فقراء کی یہ جماعت وہاں پہنچی تو حضرت شیخ نے بڑے والحانہ انداز میں ان کا استقبال کیا پھر ایک درویش کے چہرے کو غور سے دیکھا حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی عارف کامل تھے جب آپ کو ان چہروں میں اپنا مطلوبہ چہرہ نظر نہیں آیا تو درویشوں سے فرمانے لگے کیا آپ لوگوں میں سے ابھی کوئی اور درویش باقی رہ گیا ہے ہاں ایک اور لڑکا ہے جسے ہم اپنے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑتے ہیں درویشوں نے جواب دیا مگر ان کے لہجے سے حیرت کا اظہار ہو رہا تھا مجھے اسی محبوب خدا لڑکے کی تلاش ہے اور میں نے اسی کی وجہ سے آپ حضرات کو زحمت دی ہے حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی نے درویشوں سے مخاطب ہو کر فرمایا آپ میں سے کوئی شخص وہاں جائے اور میرے محبوب کو میرے پاس لے آئے کون جانے کہ میں کب سے اس کا انتظار کر رہا ہوں وہ لڑکا برسوں سے درویشوں کے ساتھ تھا اور ان کا سامان سر پر اٹھائے اٹھائے پھرتا تھا درویش اس لڑکے کو اپنا خادم سمجھتے تھے مگر آج جب حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی جیسے بزرگ نے اسی لڑکے کو اپنا محبوب کہہ کر پکارا تو سارے درویش دمبہ خود رہ گئے پھر ایک درویش تیز تیز قدموں کے ساتھ وہاں پہنچا اور اس لڑکے کو اپنے ہمراہ لے کر دوبارہ خانقاہ میں حاضر ہوا حضرت شیخ جمال اسی طرح پیکر انتظار بنے خانقاہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے جب وہ لڑکا قریب پہنچا تو حضرت شیخ جمال نے اس کا اس طرح استقبال کیا جیسے وہ کوئی مرد بزرگ ہو یا کسی اقلیم کا شہنشاہ پھر حضرت شیخ نے اسے اپنے قریب بٹھایا درویشوں کی دعوت کی جب فقراء کی جماعت کھانے سے فارغ ہو گئی تو صوفیاء کی رسم کے مطابق اجتماعی دعا ہوئی اور پھر حضرت شیخ جمال نے درویشوں کو رخصت کر دیا مگر اس نوجوان لڑکے کو روک دیا خلوت ہوتے ہی حضرت شیخ جمال الدین حاسوی نے مغدوم علا الدین صابر رحمت اللہ علیہ کا اجازت نامہ چاک کرنے کا پورا واقعہ سنایا اور اپنے لیے دعا کی درخواست کی یہ واقعہ سن کر نوجوان کا چہرہ زرد ہو گیا اور پورا جسم کانپنے لگا معاذ اللہ آپ کے اور مغدوم کے سامنے میری کیا حیثیت ہے کہاں شہنشاہ اور کہاں یہ ادنا غلام مہر نیم روز کے سامنے ایک مدھم سا چراخ شیخ مجھے جانے دیجئے آپ جس قدر اسرار کریں گے میں اسی قدر اپنے آپ کو گنہکار تصور کروں گا پھر یہ احساس مجھے زندگی پر چین سے جینے نہیں دے گا یہی مشیطِ الہی ہے فرزند حضرت شیخ جمال الدین حاسمی نے نوجوان کو سمجھایا خدا ہی جانے کہ کوچائی عشت میں کون بڑا ہے اور کون محترم اپنی حیثیت کو درمیان میں نہ لاؤ اور میرے عذیت و کرب کا اندازہ کرو نوجوان مجبور ہو گیا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیئے لہجے میں بڑا سوس تھا اور لفظوں میں بڑی تپش تھی مانگنے والا اس یقین اور اس آجزی سے مانگ رہا تھا کہ جیسے دینے والا انکار نہیں کر سکے گا ہاتھ بھی پھیلے ہوئے تھے اور دامن بھی ہونٹ بھی سوالی تھے اور دل بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خانقاہ کے بامدر بھی اپنے خالق کی حضور گریہ و زاری کر رہے ہوں اور پھر حضرت جمال الدین حاسمی کو یقین آ گیا کہ نوجوان کی دعا مستجاب ہو گئی ہے نوجوان رخصت ہونے لگا تو حضرت شیخ نے اسے بڑے دلنشین لہجے میں سمجھایا فرزند تم اللہ کے پسندیدہ بندے ہو تمہارے لیے ان قلندروں کے ساتھ مارے مارے پھرنا ہرگز مناسب نہیں اپنے وطن میں قرار پکڑے رہو ان قریب تمہاری ملاقات ایک صاحب کمال سے ہوگی پھر تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے نوجوان پر حضرت شیخ جمال الدین حاسمی رحمت اللہ علیہ کی باتوں کا اتنا اثر ہوا اس واقعے کے ایک سال بعد حضرت بابا فرید گنشکر کے خلیفہ حضرت شیخ جمال الدین حاسمی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے بیٹے شیخ نور الدین دو سال کے تھے اسی نو عمری میں انہیں حضرت نظام الدین اولیہ کے خدمت میں پیش کیا گیا محبوب الہی نے انہیں خیلت خاص سے نوازا اور اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا مغدوم علاو الدین صابر رحمت اللہ علیہ کے جس سلسلہ روحانی کو حضرت شیخ جمال الدین حاسمی رحمت اللہ علیہ نے چاک کر ڈالا تھا وہ ایک نوجوان کی دعا سے جاری ہوا وہ نوجوان حضرت جلال الدین محمد قبیر العلیہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا خاندانی نام خواجہ محمد تھا آپ رحمت اللہ علیہ پانس سو پچینوے ہجری میں پیدا ہوئے جلال الدین اور قبیر العلیہ آپ رحمت اللہ علیہ کے خطابات تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب براہ راست امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے کسی معتبر تذکرے سے یہ پتا نہیں چلتا کہ کس سرزمین کو آپ رحمت اللہ علیہ کے مقام پیدائش ہونے کا شرف حاصل ہے بہرحال یہ روایت ہے کہ خواجہ جلال رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے آپ رحمت اللہ علیہ اپنے بچپن ہی میں جو کچھ زبان مبارک سے فرماتے وہ پورا ہو کر رہتا ابھی خواجہ جلال الدین کی عمر تین چار سال سے زیادہ نہیں تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اس جانے کا حادثے کے بعد مشفق و مہربان چچا نے حضرت جلال رحمت اللہ علیہ کے لیے اپنی آغوش محبت ووا کر دی یہ تو عالم اسباب میں ایک ظاہری وسیرہ تھا کہ ان کی پرورش چچا کے زیرے سایہ ہو رہی تھی مگر حقیقتاً خواجہ جلال کی تربیت تو کوئی اور ہی کر رہا تھا بعض تذکران عویسوں نے تحریر کیا ہے کہ ایام تفلی ہی سے آپ رحمت اللہ علیہ بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے منظور نظر تھے خواجہ جلال رحمت اللہ علیہ سے حضرت قلندر کی محبت کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کو دیکھنے کے لیے روزانہ تخریف لاتے تھے ایک دن حضرت بو علی شاہ قلندر کسی جگہ بیٹھے تھے کہ خواجہ جلال ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ساننے سے گزرے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہی حضرت بو علی شاہ قلندر نے نعرہ مستانہ بلند کیا کیا گھوڑا ہے اور کیا گھوڑ سوار ہے حضرت قلندر رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانہ تھا کہ خواجہ جلال کی حالت غیر ہونے لگی یہاں تک کہ بے خودی کے عالم میں گھوڑے سے گر پڑے اور بہت دیر تک بے ہوش رہے اور پھر ہوش آیا تو گیرے بانچ چاک کر کے جنگل کی طرف نکل گئے قلندر کی ایک نظر نے خواجہ جلال کے دل کی دنیا ہی بدر ڈالی تھی آپ رحمت اللہ علیہ انسانی آبادی سے متنفر ہو گئے اور سکون قلب کے لیے ویرانہ تلاش کرتے تھے کئی سال تک خوفناک جنگلات اور تاریخ غار حضرت خواجہ جلال کے مسکن رہے آپ رحمت اللہ علیہ نے نفس کی سرکشی ختم کرنے کے لیے عجیب عجیب انداز سے ریاضت کی ایسے ایسے مجاہدات کیے جن سے آپ رحمت اللہ علیہ کے جسم کو سخت آزار پہنچتے اسی دوران حضرت جلال رحمت اللہ علیہ نے دو بار حج کی سعادت بھی حاصل کی دیارِ عجاز میں بے شمار علماء سے ملاقاتیں کی مگر عشق کی وہ آگ جو آپ رحمت اللہ علیہ کے سینے میں روشن تھی کسی منطق اور کسی کلام کی چھینٹوں سے سرد نہیں ہوئی لہزہ و لہزہ وحشت بڑھتی جا رہی تھی اور آپ رحمت اللہ علیہ لمحہ و لمحہ بے سکون ہوتے جا رہے تھے آخر ایک روز حضرت خواجہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ اپنے شب و روس کے معامولات سے بیزار ہو گئے جنگلوں سے نکل کر آبادی میں آئے اور سرزمین پانی پت کا رخ کیا اس تاریخی شہر میں اس وقت دو عظیم بزرگ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی اور حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ مقیم تھے حضرت خواجہ جلال الدین پانی پت پہنچے اور جان سوختہ عشق حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا